بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تعریف فوڈ سیکرٹ میں آج پھر میں لے کر آیا ہوں بہت دلچسپ قسم کی ریسپی رمضان آرہا ہے آپ رمضان میں بنائیں بچوں بڑوں کو بہت پسند آگی کسٹڈ اور بسکٹ اور کھجور اور کشمش سے بناؤں گا تو بہت زابر دس قسم کی ریسپی بنے گی نئے دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں پرانے دوست لائک کر دیا کریں جناب یہ آپ کی طرف سے ایک انام اور پیار ہوتا ہے تو ریسپی کو جناب فل واج کیجئے گا بہت زابر دس قسم کی ہماری ریسپی بنے گی بچوں بڑوں سب کو پسند آئے گی تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک لیٹر دودھ لیں گے آپ ڈبے کا بھی لے سکتے ہیں اور کھلا بھی لے سکتے ہیں تو اب چولے کی آگ کو آن کر دیتے ہیں اور جو دودھ ہے ہمارا اس کو بوائل سب سے پہلے کریں گے اور اس کے اندر چینی حسب زائقہ ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر لیجئے گا میرے پاس کسٹرڈ ہے کھجورے ہیں ٹی پیک بسکوٹ ہے جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جو اس کو بہت زبردس قسم کا بنائے گا کسٹرڈ کو اب دودھ کے اندر تین چمچ جو ہے ہم کسٹرڈ پورڈر کی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ہمارا جو دودھ ہے وہ بھی بوائل ہو چکا ہے اب اس سٹیج پہ آکے چولے کی آگ کو جو ہے نا میڈیم کر دیں گے اور اس کے اندر جو کسٹرڈ ہے پورڈر ایڈ دودھ کے اندر ایڈ کیا تھا وہ اس کے اندر مکس کر لیں گے اور اس کو چمچ کو برابر چلاتے جائیں گے چلاتے جائیں گے جب تک ہمارا جو ہے کسٹرڈ بلکل تھک نہ ہو جائے اس کو پتلا نہیں رکھنا ہے اس کو تھک رکھنا ہے آپ رمضان میں بنائے یا میمان آئے ایسے بنائے تو بہت زبردس قسم کی ریسپی ہے اب یہ بلکل تھک ہو چکا ہے اس سٹی سٹیپ کی طرح چلتے ہیں ٹی پیک بسکٹ ہے میرے پاس کچھ میرے پاس کھجوریں ہیں اور کشمش ہے یہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور سب سے پہلے ہم جو ہے بسکٹ کی تیہ کو لگائیں گے یقین جانے بہت زبردس قسم کی ریسپی بنے گی ہماری آپ تاری کے طریقے سے ضرور بنائیں ضرور ٹرائی کریں بسکٹ کی تیہ لگ گیا ہے جی اب اس کے اوپر ہم کھجور کی تھوڑی سی تیہ لگا دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کے جو ہے تھوڑی سی کشمش ایڈ کریں گے ی یعنی اس کا ذائقہ بہت زبردس کی سمکھائے گا جب یہ موہ میں جائے گا تو آپ رمضان میں بھی بنائیں ایسے میمان آئیں تب بھی بنائیں کسٹڈ آپ نے گرم گرم اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے کسٹڈ کو آپ نے بلکل تھک رکھنا ہے پتلا نہیں رکھنا ہے تو آپ پتلا رکھیں گے تو یہ بسکٹ جو یہ چیزیں اوپر آ جائیں گے تو آپ تاری کے طریقے سے ضرور بنائیں آپ دوسری تیہ لگا دیتے ہیں اسی طرح جیسے پہلی تیہ لگائی تھی تو آپ چینل پر نہیں ہیں تو چین سکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اور اب اس کے اوپر کھجوریں بھی لگا دی ہیں اور کچھ کشمش اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں جناب یہ ریسپی جو بنائیں گے آپ تو آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا رمضان میں بہت زبردست قسم کی ریسپی ہے تو اب اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے روم ٹمپریچر پہ اس کو تھنڈا کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے اب کھجوریں لگا دیتے ہیں اور اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں دو گھنٹے کے لیے دو دو گھنٹے کے بعد ملتے ہیں لیجیے جناب دو گھنٹے گزر گئے ہیں اور تقریبا ہمارا جو کسٹڈ ہے بلکل چل تھنڈا ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ کیسا بنا ہے بلکل جو ہے یہ بلکل سخت بن گیا ہے پٹی کی طرح بن گیا ہے یہ چیک کریں بلکل بھی نیچے نہیں آ رہا ہے تو بہت زبردست قسم کی ریسپی بنی ہے کسٹڈ بسکوٹ اور اس کے ساتھ کشمش ہے اور کھجوریں ہیں آپ ضرور بنائیں تاریخ کے طریقے سے آپ کاٹ کے آپ کو دیکھا د دیتا ہوں تو بہت زبردست اور امیزنگ ریسپی بنی ہے رمضان میں بنائیں یا کسی کی دعوت کریں آپ نئے تاریخ کے طریقے سے کمٹ سیکشن میں بتائیں یہ ریسپی کیسی بنی تاریخ کو دیں اسی کے ساتھ اجازت اگلی ریسپی تک اللہ حافظ دعوں میں یاد رکھئے گا فی ایمان اللہ السلام علیکم